ایک بڑی کوشش کی جاتی ہے جدو جہر کی جاتی ہے مختلف طبقات کو مختلف طبقات کے خلاف بھارا جاتا ہے ایک منظم سالس کی جاتی ہے اور مختلف گروہوں کے بارے میں ہمارے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ کیل نہیں ہوتے پھر دلوں میں ان طبقات کے بارے میں ان گروہوں کے بارے میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان سوسائیٹی کے اندر جب رہتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں دل کو سخت کر لیتا ہے ہمیں تقریم انسانیت، اخوت، بھائیچارہ، پیار، وارفتگی کسی شخص سے اگر آپ دور ہٹیں گے بھی تو صرف وقیدے کی بنیاد پر ہٹیں گے کہ یہ اللہ رسول مجھے دور ہو گیا ہے اور اگر میں مزید اس کے قریب رہوں گا تو یہ مجھے اور دور کر دے گا اس بنیاد کے علاوہ کوئی اور ایسی بنیاد نہیں جس پر انسان کسی شخص سے اظہارے بے اظہاری کرے یا نفر کرے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کا وقار کے ساتھ خیال دکھیں وقار کے ساتھ ماں باپ کی تو عزت کرنی ہے بزرگوں کی عزت تو کرنی ہے اساتدہ مشایخ علماء سوسائٹی کے اندر عمر کے لحاظ سے بڑے لوگوں کا تو ہم نے احترام کرنا ہی تھا ہمیں تو ہمارے نبی کریم نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو اس کے ساتھ بھی تمہارا لہجہ تو ہینہ میز نہ ہو جب تم افراد کے بیچ ان لوگوں کو پکارو تو تم تقریم کے جملوں کے ساتھ پکارو تاکہ انہیں یہ نہ ماسوس ہو کہ ہماری انسٹ ہو رہی ہے تو ہین نہ کرو ان کی ساتھ بھی احترام کا اکرام کا رشتہ بناو ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ خوشیاں بکھیرنے کے نام پر کچھ دیر ہسنے کے نام پر ہم نے کچھ دیر خوش ہونا ہے اس نام پر ہم نے مزاق کو فروہ دیا اور ہم نے قوموں کی قوموں کا مزاق اڑایا برادریوں کے نام لے لے کے ان کا مزاق اڑایا ہم نے لوگوں کی رنگتوں کا مزاق اڑایا لوگوں کے پیشوں کا معاذ اللہ مزاق اڑایا کسی شخص کے ہونٹ موٹے تھے ناک چپٹی تھی تو ہم نے اس کا بھی مزاق اڑایا جو چیزیں خالصتاً اللہ کا اختیار ہیں کیا کہ یہ شخص نے اپنا روپ خود بنایا کیا کسی نے اپنے نانکھ خوٹ زبان آنکھیں خود سے ترتیب دی تو یہ چیزیں ان کو نامی نیٹ کر کے اور باقاعدہ خاص طرح کے ان چیزوں کا نام لے کر جب ہم توہین کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں اور حد اکمیز لہجہ اختیار کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ قومیں گیر محسن ہونے لگے سوسائیٹی کے اندر نفرتیں جنب لیتی ہیں پھر یہ مزاق آہستہ آہستہ توہین کا لہجہ اختیار کر جاتا ہے اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا صحت مند اور سچی اور سنجیدگی والا مزاق اس میں خونصورتی ہو اس میں حسن ہو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر وقت ہی مسکراہ کر لیکن اس مسکراہت کے اندر چاشنی ہے اس کے اندر پیار ہے اس کے اندر سنجیدگی ہے یعنی کوئی ایسی بات بھی کبھی آتی نا مسکرانے والی تو نبی کریم علیہ السلام فقط مسکراتے تھے کہہ کہا لگا کر حضور حسانی کرتے یعنی مسکراہت بھی سنجید کی والی ہے اور دائروں کے اندر لیکن اگر مزاق اس طرح کا بان جائے کہ انسان مزاق اڑائے تو یہ اتنا کبھی فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا یو اللذی نامنون لا یسکر قوم من قوم اے ایمان والو تو کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے تم نہیں کہہ سکتے کہ فلانی قوم ٹھیک میں ہوتی ہے فلان قوم تو کنجوس ہوتی ہے فلان قوم تو مزاق کرتی ہے فلان قوم تو فلان معاملے میں بڑی بزدل پائی جاتی ہے کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے اور قربان جائیں میرے مالک کا اندازہ تربیت تو دیکھئے گا فرمایا تم تو ان کا مزاق اڑا رہے ہو نا کسی قوم کا اس سے بس جاؤ فرمایا اَسَا أَن يَقُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ ہو سکتا ہے جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں اس قوم کا کیا میار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا منصب ہو جن کا تم مزاق اڑا رہے جانے وہ کتنے پائے کہ لوگ ہوں تم ہو کے ان کا مزاق اڑا رہے پھر یہ عادت خاص کر کے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو فلان نے کپڑے کس طرح کے پہنے فلان نے میکپ کس طرح کا کیا فلان کا چلنے کا انداز دیکھو فلان کو دیکھو بات نہیں کرنی آتی فلان کی گھر گئے تھے دکھانا نہیں ٹھیک پکایا فلان دیکھو گھر میں فرنیچر تو رکھا تھا پر ان کو ترتیب ہی نہیں آتی کیسے رکھنا ہے فلان نے دیکھو اپنے بچوں کو کیسے سجایا تو ہمارا ہے کوئی تسلیٹہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں اور اگر آپ نراز نہ ہوں تو یہ تربیلت ہم نے کرنی تھے نا ان کی میں تھوڑے دن پہلے کسی صاحب کا مخالہ اسے انبان پر دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر کا مضمون میری نظر سے گزرا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خارکون جو ایم میسی ہے اپنی تعلیم کے لحاظ سے وہ لائی گئی اور وہ پاگل ہو گئی ہے نفسیاتی مریض ہو گئی کیوں نہیں کہ جو عورتیں اس کا رشتہ دیکھنے آتی تھی وہ اس اس طرح کے سوالات کرتی تھی اس طرح کا لہجہ اختیار کرتی تھی اور اس طرح کی باتیں کرتی تھی اس بچی کے پاس مال بھی تھا دولت بھی تھی تعلیم بھی تھی صرف رنگگرہ ساملہ تھا لیکن لوگوں نے اس ترچی نظروں سے باتیں کی اتنے تلخ سوالات کیے کہ وہ پڑی لکھی بچی اس نے رشتہ کیا کرنا تھا بیچاری نفسیاتی مریض بن گئی وہ دوا کھاتی بھئی ایک بھی باہر سے تھوڑے لوگا یہ کام دشمنوں نے تھوڑا کیا اور جو تنقید کرنے والے تھے اگر آپ اس سے کہیں تو بے پوف ہے وہ مالنے کو تھوڑا تیار ہے وہ تو کہہ گا دیکھو جی رشتہ کرنا ہے کچھ تو دیکھنا پڑتا ہے نا عورتوں میں بعض وقت زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے اسی لئے اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں ویسے تو یا یو اللہ جینا آمان کے مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے لیکن خاص کر کے فرمایا فرمایا عورتیں بھی کسی عورت کا مزاق نہ اڑھائیں ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو جس کا تم مزاق اڑھا رہی ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو کوئی شخص کسی کا مزاق میں نے دیکھا ہے لوگ بڑا بڑا شکل کرتے ہیں فقیر آ گیا دروازے پہ مانگ گیا اس نے سوال کر لیا اس سے پوچھنا شروع کر دیا باتیں شروع کر دیا طرح طرح ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں اس کو سلطانہ چاہتے ہیں کہ تم کوئی ٹھابسے کام کر لو یا اس کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بات علاق ہے لیکن اس کی توئین کرنا اس شخص کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنا اور اس طرح کے عجیب جملے کسنا کے بہت تو پریشان ہو رہا حسین بخاری مسلم نے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہبارالود ہوتے ہیں دروازوں سے انہیں دھدکار دیا جاتا ہے یہ بخاری مسلم ہے ان کے چیروں اور کپڑوں پر مٹی پڑی ہوتی ہے دروازے پہ آئیں تو لوگ دھدکار دیتے ہیں لیکن فرمایا اگر وہ رب کو قسم دے دینا تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دینا تمہاری نظر میں ان کا مقام یہ ہے اور رب کریم کہ ہاں ان کا مقام یہ ہے تم دھدکار رہے ہو تم برا کہہ رہے ہو تم مزاق اڑا رہے ہو تم مختلف قسم کے سوالات پوچھ کر حس رہے ہو اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کبھی قسم اٹھا لینا تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے یہ جو لہجوں میں ہمارے توہین آگئی ہے میں نے دیکھا ہے کل تک جیس آدمی کے پاس سائیکل ہی نہ ہوتا کل تک جیس کے پاس گدہ گاڑی پر بیٹھنے کی حیثیت نہیں ہوتی پھر اس کو مل جاتی ہے کار اب وہ جیسے اس پر بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ بیٹھ گیا ہے تو اب اس کو اپنا مالک بھی سمجھتا ہے اور خدا جب حسن دیتا ہے پھر نظاکت آئی جاتی ہے پھر اس کو نہ گدہ گاڑی والے بے وکوف لگنے لگتے ہیں پھر اس شخص کو موٹر بائٹ پہ جانے والا آدمی نادان محسوس ہوتا ہے پھر اسے لگتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی یہ چنگچی پہ جو لوڑ بیٹھے نہیں چاہیے نہیں تھا کہ اس پر بیٹھتے یہ چنگچی تو لوڑ پہ چڑھنی نہیں چاہیے پھر اس سے آہستہ آہستہ لوگوں میں کمزوریاں نظر آتی کل تک جو خود ایک فیکٹری میں بیس ہزار کا ملازم تھا جب وہ کسی فیکٹری کا مالک بنتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے تمہیں کیا بتائیں نیبر کتنا پریشان کرتے ہیں تمہیں کیا بتائیں یہ لوگ کتنے بیوکوف ہوتے ہیں تمہیں کیا بتائیں یہ کتنے کمزور ہیں پھر وہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں پھر کبھی کبھی ایسی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ خود صاحب چھت پہ کڑے ہیں اور نیچے روٹی بٹ رہی ہے جب بار بار بیچارے اسرار کر رہے ہیں تو ان کو دیکھیں حسرہ سنو میرے رسول فاق صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا یہ جو تمہاری مدد کی جاتی ہے ذرا مشکا شریف دیکھئے گا حضور فرمانے لگے یہ جو تمہیں روزی دی جاتی ہے اور یہ جو رب تمہاری مدد کرتا ہے نا یہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے صل اللہ علیہ وسلم وہ جو تمہارے ضعیف لوگ ہیں وہ جو تنگ دست ہیں وہ جو برا با ہیں ان کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے ایک سٹیٹس یہ ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں اور یہ غریب لوگ ہیں یہ بے پوپ لوگ ہیں یہ نادان لوگ ہیں ایک سوچ یہ ہے ایک سوچ اگر یہ بن جائے کہ مجھے رب کریم جو دیتا ہے وہ ان کی برکت سے دیتا ہے صل اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ والی سوچ ہے جو نبی قریب علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے غریب لوگ ہیں نا جو کمزور لوگ ہیں یہ مزاق اڑا دے کہ ان کے لئے محول نہ بناو ان کو ترچی نظروں سے نہ دیکھو مجھے ہمارے ایک بزر جائے دوست ہیں عمر میں بہت بڑے ہیں ویسے بھی نیکی میں بھی بڑے ہیں تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اب بعد ہی اپنے بہن بھانیوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور وہ سب لالچی ہیں اب آلی صاحب کو سمجھائیں کہ فلان 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 چیزیں ان کے سامنے بھی آئیں تو پھر بھی باز نہیں آتے ان پر بہت زیادہ سخابت کرنے سے تو میں نے بر سبیل تذکرہ ان سے کہا کہ چلے آپ وہاں بھی دیں لیکن آپ کے بچے کو جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں وہ کی سنیں تو وہ کہنے لگے پھر صاحب میرے بچے کی باتیں کافی ساری درست ہیں لیکن میں اپنے عزیزوں کو بانٹنے سے پھر بھی باز نہیں آوں گا اس لیے کہ میرا ذہن بن گیا ہے پتہ نہیں اللہ کیلئی وجہ تو پہ دیتا ہے لیکن میرا ذہن بن گیا ہے اور چونکہ بن گیا تو میں کوئی ایک دروازہ بھی بانٹ نہیں کرنا چاہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں دروازہ بان کروں اور وہ سباب نہ باند ہو جائے جس کی وجہ سے خالق میرے اوپر رحمت فرمایا فرمایا ان کمزوروں کا مزاق اوہ بھائی غریبوں کو کوئی نہیں اکل ہوتی اس لیے کہ جب بڑا موبائل نانا جیب میں ہو تو چلانا بھی نہیں آتا غریبوں کو کہاں اکل ہوتی ہے بھائی جب گاڑی نہ ہو تو گاڑی میں بیٹھنے کا سلیکہ بھی نہیں ہوتا ہے غریبوں کو کہاں اکل ہوتی ہے اس لیے کہ مہنگے مہنگے برتن گھر میں موجود نہ ہو تو چلانے کا سلیکہ بھی نہیں آتا مساق نہ اڑائیں کسی کی غریبی کا آن کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بات الگ ہے پر کسی کی ہاتھ کمیس روک تو نہ کرے توہین تو نہ کریں مذاب تو نہ کھائیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع کیا فرمائے یہاں تو لوگ فخر سے بات سنا رہے ہوتے ہیں بڑے فخر سے کہ جناب میں وہ بینک میں گیا تھا تو کیمرے سے مجھے مینیجر صاحب نے دیکھا اندر بلا لیا وہ صاحب میں تو فلان دفتر گیا ہوں تو فٹا فٹ صاحب عملہ متحرک ہو گیا اور جلدی سے لوگوں نے مجھے دعوت دے لی اور میں اندر چلا گیا یہاں تو امیر بندہ بطور فخر یہ بات بیان کرتا ہے نا مالدار ہے نا جیب میں پیسے ہیں اور جیدے کردانے او دے کملے بھی شیان ہیں بھئی تیرے پاس پیسے ہیں نا تو یہ تیری جیبوں کی عزت ہو رہی ہے تو فخر سے سناتا ہے کہ سب لائم میں لگے تھے اور جیسے ہی مینجر صاحب نے دیکھا تو پھر یہ ہسا انہیں دیکھے کہ تم کھڑے ہو نا لائنوں میں تو دیکھ لو ماں بدولت کو آباد آگی میں تو اندر جا رہا ہوں لیکن سنو نبی کریم نے کیا کہا یہاں تو تم نے یہ کہا نا کہ یہ لائنوں میں کھڑے تھے اور میں چلا گیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فقیر لوگ ہوں گے نا فقارا انہیں اللہ امیروں سے پانچ سو سو سال پہلے جنت میں داخل فرماتے ہیں لائنوں میں کھڑے رہے ہیں کہ بہت سارے امیر لوگ سارے نہیں بہت سارے سارے نہیں کیوں جا رسول جا رسول یا حسین تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں یاد کہ سارے نہیں بہت سارے اس لیے کہ کچھ دولت مند ایسے بھی ہوں گے جو بڑی جلد جنت میں جائیں گے جیسا کہ حضرت عثمانی گلی جیسا کہ حضرت عبد الرحمان ابن اوہ اور وہ بھی ہوں گے جو جنتیوں کے امام بنیں گے جیسا کہ سبج نابو بکرے سے دی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ مزاق نہ اڑایا جائے اس چیز کو کسی کے لیے باعث سے توہین نہ جانا جائے میں نے دیکھا ہے لوگ وہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص اللہ تعالی نے انہوں نے دولت دے دی پیسے دے دی ہے تو پھر وہ نا ہر شب سے پوچھتے تو جوتے کتنے کے لیے یہ سویٹر کتنے کا خریدہ ہے جرسی کتنے کے لیے میں تو کل گیا تھا وہاں بس وہ میں نے تو وہ ٹیک دیکھا ہے اور کتنے پیسے لکھے تھے میں تو تم نے ویسے کتنے کے لیے اب ذہن میں ایک خیال آتا تھا کہ میں نے تو لے لی یہ کیسے لے سکتا ہے تو ہمارے ایک دوست تھے وہ جب بھی ان سے پوچھتے نہ کتنے کے جوتے لیے تو وہ کہتے ہیں میں نے تو پانچ ہزار کے لیے اب وہ میں ان سے کہتا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو جائے تم نے کہا یہ تو ساتھ آٹھ سو کا ہے آج سے پندرہ بیس سال پہدے کی بات کر رہو کیوں جھوٹ بولتے ہو کہتے ہیں تم نے اس کے تیور کی دیکھیں میں نے پانچ ہزار کہا تو پریشان کتنا ہو گیا کہ میں امیر آدمی اس کے پاس پانچ ہزار کے ایزے آکھ ہیں یہ تو جوتے بہنگے صرف میرا ہی آکھ ہے یہ شاید میں کا لباق فقط میں نے پہن نہ کرے ان چیزوں کو بائی سے عزت نہ بنے حضرت میاں محمد بخصہ رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص تانگے پہ بٹھا کے لے گیا تو جا کے رستے میں کنے لگا حضور یہ زمین بھی میری ہے وہ بھی میری ہے ادھر بھی میری ہے دیر تک ہر بندہ نہیں کوئی تاثر ہوتا دولتوں سے ہر ایک کو نہیں باتی جائے داتے تو میہ ساتھ تھاک جائے اس سے کہنے لگے میہ باسو بھی کہا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تیرا ہے پر دو سوال پوچھنے ہیں جواب دے دے کہ حضور پوچھ یہ فرمانے لگے ایک کو یہ بتا دے کہ یہ زمین خود سے پہلے کس کی تھی اور دوسرا یہ بتا دے کہ یہ تیرے بعد کس کی ہوگی اوہ دانش منداندان کامناہی دل دنیا تے لانا اس بوٹی لکھ خاند کی تے جو کی تا سو کھانا تو ان کس چکر میں پڑا ہوا ہے میرے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہوا نہ تو اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرنا ان غربہ میں بعد محدثی نے مانا یہ کیا کہ صبح قیامت حضور غربہ کو ان میں ان کو عزاز دینے کے لئے ان میں بیٹھیں گے فرمایا مجھے تم ان میں بیٹھا پاؤ گے اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جب کی سبب سے اللہ تمہیں روزی اللہ فرماتا ہے عزیز دوستو مزحاق نہیں بنائیں توہین نہیں کریں انتاز نہ اس طرح کا اختیار کریں حضرت سیدنا عبوز عزیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا کسی وجہ سے میرے مو سے نکل گیا سیدنا بلال اپشی کے لئے اپشن کا بیٹا تھی بھی تو بلال اپشن کے بیٹے ہی ہیں پر میں نے کہا تو حضور نراز ہو جائے محبوب کریم تک بات پہنچی تو حضور نراز ہو جائے اور فرمایا پتا کیا فرمایا تو میں ابھی تک جہلیت کی باتیں وہ دیں کسی گورے کو کالے کو اور عدمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے پریز گاری تھی آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال سے مابی کی چاہی اور ان سے کہا اپنا پیر میرے سینے پر رکھو تاکہ میں بتاؤں جب اپشن کا بیٹا کلمہ پڑھ لے تو مدینے والے اسے کتنی عزت عطا فرماتے ہیں کسی شخص کی توہین اپنے انداز میں لوگوں اپنے لہجوں میں لوگوں کے لئے پیار پیدا کرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آبی ہیں اور اتنے خوبصورت سے آبی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پر پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا حضرت عزت نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو اور جنابی مرتضہ شیر قدار رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید احشہ ہے جو دل کو لباتا ہے مزہ آتا ہے ان سے قلاب سننے پتت کیا فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے انسان تو انسان رہے مومن تو مومن رہے مسلمان تو مسلمان رہے فرمایا کرتے تھے میں نے تو کبھی کسی کتے کا بھی مزاق نہیں کرتے اس بات سے بڑھتا ہوں کہ کئی مالک اس کی بھی سردانہ ہمارے اسٹیجوں پر میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ مقدس ہستیوں کا مزاق مازا ہوں لہجہ اس طرح کا انداز اس طرح وہ بات کر رہے ہیں حضور کی اولاد کی اصحاب کی اور کسی ایک جگہ چھوکے وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کا لہجہ اختیار کر رہے ہیں اس طرح کی زبان اور یہ اللہ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں جو بازاری ہوتی ہے جو عام شرفہ بھی استعمال نہیں کرتے وہ لوگ بڑے لوگوں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں اور جب وہ مزاق اڑاتے ہیں اور جب وہ اللہ کے لہتے ہیں لہجہ کے اندر بید بھی بیدہ کرتے ہیں تو بجائے ان کو سمجھایا جائے کہ لوگ اس کا بھی لکث لیتے ہیں کہتے ہیں آز فرما آکhyd آج تو کمال کر آج تو کیا لکثہ بھی آئیتے ہیں اور خدا کے بندوں اسلام تو سجدہ لوگوں کا دین نہیں یہ تو خمصورتیاں بیان کرتے ہیں اور آپ کسی شخص کا کسی انداز میں بھی حتیٰ کہ دین نے آر دلانے سے بھی بنا کیا آر بھی نہیں دلائیں گیا نہ کسی کو آر دلائیں گے کہ تو فلان تاندان سے نہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ یہ آر دلائیں گے کہ تو فلان نے پہلے فلانہ گناہ کرتا تھا اب آپ تجھے نیک کیسے مان جائے تو فلان ہوتا تھا آر دلانے کو ناپسند کیا ہمارے ہاں ایک آدمی کو بیس سال ہو گئے گلتی چھوڑے پندرہ سال ہو گئے توبہ کی سالوں بیت گئے اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے وقت پہ مسجد آتا ہے زمین گناہ بھول گئی یہ ریس پارک میں موجود ہے آسمان بھول گیا فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ صاف کر دیا گیا پر لوگ بھولنے کو تیار نہیں ہو گئی کہ تو تو فلانہ ہوتا تھا تو تو فلان ہوتا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی بھائی کو اس کے گناہ پر آر دلائی اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اسے اس گناہ میں مبتلا کر گئے کیوں تم نے آر دلائی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اور وہ واقعی مانگ چکا ہے اور زمانہ جانتا ہے تم کون ہوتے ہو آر دلانے والے وہ تم تو فلان ہوتے تھے یہ بات تمہیں کر دیں گی کس میں اجازہ اور ہمارے ہاں تو بقایتہ جو آر دلائیں گے پچھلے پچھلے بات زیادہ پر جہا جا کے لوگوں کی توہین کریں گے نقص نکال نکال کے لائیں گے عیم جو ہی کریں گے لوگوں کی کمزوریاں بیان کریں بقایتہ سوسائیٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف محافت ہو جائے گئے لوگ تیار کیے گئے وہ دوست ہو ابو جال سے بڑا تو دشمن کوئی نہیں ہو اس سے زیادہ تکلیف تو کوئی نہیں نہ دے گا اتنا سخت تو کوئی نہیں نہ ہوگا لیکن دیکھو کس سونے دین کے ماننے والے ہو کس عظیم رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ابو جال کے بیٹے جناب اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے حضور نے کیا فرمایا بڑے سارے دوکھ ہوتے ہیں جو بندے کو بھولتے نہیں کچھ لوگوں کی زیادتی ایسی ہوتی ہیں جو بھولتی نہیں لیکن جب ابو جال کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی اس کے سامنے اس کا باپ کا نام لے کے اسے آر نہ دلائے اسے تکلیف نہ دے اسے تکلیف ہوگی اس کے باپ کے جو ظلم تھے وہ اس کے یہاں تک وہ ظلم سوچتے ہیں یہاں تک نبی پاکر علیہ السلام میں احساس کرتے ہیں اور یہاں بہو کے بہو کے خان کام میں سے کسی سے گلتی ہو گی تو اس کو کہا جا رہا ہمیں بتا ہے وہ تیرے چچا کے بیٹے نے فلان جگہ فلان کے ساتھ کیا کیا ہم تمہارے خاندان کو جانتے ہیں وہ تیرے باپ پر ایک دفعہ الزام لگا تھا وہ دو ہفتے کے لیے جیل گیا تھا یہاں تک ہم آر دلاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں باطل جات کرا 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 کے لوگوں کو عذیت میں مبتلا کرتے ہیں یہ کام نہ کریں آر دلاتے ہیں ہاں کسی شخص کا عیب صرف اس صورت میں بیان کرنا اس کی اجازت ہوتی ہے جب آپ نے کسی کو آگاہ کرنا ہو کہ یار یہ اس بندے میں اور وہ کی بڑا محتاط سالہ جاؤ اس بندے کے شر سے تجھے بچانا ہے اس کے اندر فلان فلان کمی پائی جاتی ہے تو اس سے بچ اور وہ بھی صرف اس شخص کے لیے جس کا اس کے ساتھ کو تعلق جڑ رہا ہو یا تعلق بن رہا ہو باقی تو اجازت ہی نہیں باقی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی پڑھتا کوشش کریں اللہ کے بندوں کا پڑھتا رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا اور میں آپ کو ایک اور بات بھی ارز کروں اللہ تعالی نے نہ ہمیں محدود پیدا کیا ہمیں لا محدود ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی نے ہماری نظر کو محدود رکھا ہے وہ دیوار تک تو جاتی ہے دیوار سے پار نہیں جاتی اس میں ہمارا پڑھتا ہے اگر نظر دیوار سے پار بھی جاتی تو مجھے بتائیے کتنی پرائیویسی ہماری ڈسٹرگ ہوتی کتنے معاملات خراب ہوتے اللہ نے یہ ہمارا اوپر احسان کیا ہمیں بڑا شوق ہے کہ سارا کچھ نظر آئے لیکن یہ خدا کا شکر ہے دیوار کے پار دکھائی نہیں دیتا یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیوار کے اس پار کے ہمیں سنائی نہیں دیتا اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو حالات کتنے خراب ہوتے ہمیں اللہ نے مہدور پیدا کیا تھا ہماری نگاہیں لوگوں کے ڈرائنگ روم تک نہیں جاتی تھی لیکن ہمیں بڑا شوق ہے پتا چلے فلان کیا کر رہا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فنوایا لوگوں کے پردے نہ کھولنا ورنہ رب کریم تمہارے پردے کھول دے گا کہیں احسانوں ہو کہ اپنے کاموں کی بنیاد پر تم بے آبرو ہو جاؤ پردہ پوشی کرو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو کسی شخص کے لیے چشم پوشی کرو یا رسول اللہ کیا ملے گا تو معبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اگر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے نہ تو رب تمہیں اتنا عجر دے گا اتنا عجر دے گا جتنا زندہ دفن کر دینے والی بچی کو کوئی بچا لے تو رب اسے عجر دیتا ہے اتنا پردہ ڈالنے والے کو اللہ عجر عطا فرمائے گا آپ اندازہ فرمائیں یہ اتنا بڑا حسان سیاستہ میں موجود ہے کہ جس طرح عرب کے لوگ بچی زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ درگور کر دیتے تھے فرمائے کسی نے اس بچی کو جتنا بچانے پر جس کو اللہ عجر دے گا اتنا ہی پردہ پوشی کرنے پر رب عجر عطا کرے گا تو مجھے بتائیے نا اور پھر ہم کیا کرتے ہیں پردہ تو دور کی بات ہے ہم تو انزام تراشی کرتے ہیں فلانا اس طرح ہے فلانا ہمارے پاس کوئی پکی تصدیق نہیں ہوتی کوئی پکی لیکن ہم تو میرے بھائی کسی کو بد عقیدہ کہنے میں بھی جلدی کرتے ہیں ہم تو کسی کو بد مذہب کہنے میں بھی دیر نہیں لگا ہمیں پڑی جلدی ہے بڑی جلدی ہے ہم تو فلان کے بارے میں بھی فٹا فٹ کہہ دیں گے بھئی اگر آپ کے پاس کچھ دلائل ہیں کوئی کرائن ہیں کوئی شواہد ہیں تو آپ ضرور بات کریں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ذرا احتیاط کریں پھر ذرا ملتاد رہیں جلدی الزام نہ لگائیں وہ فلان نے دھکا کر دیا فلان مسجد کا مال کھا گیا فلان مدرسے کا کھا گیا فلان سڑک کا کھا گیا فلان سکول کا کھا گیا فلان آدمی سوسائٹی کے پیسے کھا گیا فلان بھتیجوں کے کھا گیا فلان فلان کے کھا گیا اس چکر میں الجے ہوئے ہیں میرے بھائی اگر تو آپ کے پاس کوئی مضبوط بات ہے تو ضرور کریں ورنہ مسلمان کی توہین نہ کریں مومن کی تقریم ضروری ہے ورنہ اپنے لیے غزم کے دروازے نہ کھولیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ماز ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضور فرماتے ہیں جس بندے میں کسی پر کوئی عزام لگایا ہوگا فیصلہ تو اس کے لیے جہنم کا ہو چکا لیکن رب تعالیٰ نہ اسے دوزت کے پل پر کھڑا کرے گا اور فرمایے گا پہلے اپنا جرم قبول کر میرے فلاں وندے پر تو نے الزام لگایا تھا اب اسے قبول کر پہلے اسے قبول کرایا جائے گا دوزت کے پل پر تو وہ پہنچی گیا اسے قبول کرنا ہوگا بڑی جلدی ہے بات کرنے میں بڑی جلدی ہے کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس لیکن تیزی دکھاتے ہیں کسی آدمی کو کبھی بائی مین کہہ دیا کبھی چھوٹا کہہ دیا کبھی بددیانت یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں ہم لوگوں کی توہین کرتے ہیں ہمیں تقریم کرنی ہے کاش ہمیں پیار کرنا آجائے تو ہمیں دیکھیں نا رب فرماتا ہے لَقَتْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَخْسَ مِتْتَقْوِیم میں نے تو انسان کو بنائی بڑا سونا ہے اور ایک تو انسان بڑا سونا ہے اور نبی پاک نے فرمائے اگر وہ میرا کلمہ پڑھ جائے مومن ہو جائے تو پھر تو حضور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کہ فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی عزت ہے پر مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے اگر ہم نہ تھوڑا سا ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے پیار دینے لگے تھوڑا سا میں چاہنے لگے ہمارا ذہن ہو کہ یار میں نے نہ عیب جو ہی کرنی ہے نہ غیبت کرنی ہے نہ تحمد لگانی ہے نہ مزاگ اڑانا ہے نہ تکلیف دے میں بھی ہم یا تو اسے تلقین کریں یا اس کے لئے دعا کریں یا اس کے لئے اچھی اصباب معیہ کرنے کی کوشش کریں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہی لہجہ اختیار کریں جو دوہین والا ہے تو پھر چلے سامنے والے کا کیا جائے گا لیکن ہم نے نہ اپنے اخلاق کو گناہ دیا ہمارا اپنا روحانی بہت سارا نقصان ہو گیا ہمارے اپنے اندر بہت ساری تکلیف باقیہ ہو جائے کچھ لوگوں کو بلکل نہیں پتا ہوتا یہ چند دن پہنے کی بات ہے ایک بڑے سادے سے آدمی بڑے سادے سے آدمی کاروباری ہیں مجلس مین ہیں بڑے نفیس ہیں ان کا نہ مذہبی محول سے محافل سے کوئی خاص لنک نہیں مجھ سے محبت کے ساتھ ملنے آئے تو مجھ سے کہنے لگے جو محفلوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چلے جو کمزوری ہے وہ میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں اس طرح ہوتا ہے اتنی بوکنگ ہوتی ہے فلانا اتنے ڈواز مانتا ہے یہ ہوتا ہے تو میں نے انہوں کی ساری بار سنی تسلی کے ساتھ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے صحیح بتائیں آپ نے کبھی محفل کرائی ہے کہنے لگے نہیں میں نے کہا کبھی کرانے والوں کی مشابرت میں آپ بیٹھے کرنے لگے نہیں تو میں نے کہا یہ تنی باتیں آپ نے کی یہ سب سنی سنائیں اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے پر زیادہ نہیں اب ہم نے کیا کیا جس شعبے کا بلکل پتہ نہیں نا بلکل کوئی تعلق ہی نہیں لینا دینا ہی نہیں دور دور تک اس شعبے کے بارے میں بھی ہم بات کرنا چاہتے میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں کبھی یہ بات ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے نا بطور طالبیلہ مدرسے میں اس وقت ہمیں بھی کوئی شکایات ہوتے ہیں پیساتیزہ سے منتظمین سے لوگوں سے لیکن جب ہم نے خود اس کو ڈیل کرنا شروع کیا تو خیال آیا یا یہ خاصتہ مشکل کام ہے اب وہ جو قانیاں جو داستانیں ہم نے سنی ہوئی تھیں وہ پوری طرح صحیح ثابت نہیں ہوئی اسی طرح بہت سارے چیزیں سن سن آ کے ہم آگے بیان کرنے شروع کرتے ہیں ہمارا دل اللہ کے بندوں کے بارے میں سخت ہوتا ہے ہمارے اپنے دل پر لوگوں کے بارے میں سخت ہی آتی ہے نفرت پیدا ہوتی ہمارا روحانی نقصان ہوتا ہے دیر پتھر ہو جاتا ہے میں نے ان سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ایسا نہیں ہے اور پھر میں نے کہا ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں سود کتنا برا ہے ایک حدیث میں فرمایا ہم وہاں سے زنا کرنے سے بھی برا ہے سود کتنا برا کام ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدتری سود کسی مسلمان کی عزت پر آج گاہ دیا یہ بدتری سود سود سے بھی بگڑا ہوا کام ہے کہ کسی مسلمان کی آپ کو اہین کر دیں آپ کو بتے نہیں پوری بات آپ وہ کر دیں نہ کریں ایسی چیزیں جن تک ہماری رسائی نہیں ایسا ایسا نہ کریں ورنہ اس میں کیا ہوگا خرابی ہوگی اس میں ہمارا نقصان ہوگا روحانی طور پر ہم نے پیار کرنے گا ہم نے محبت کرنے گا ہم نے اگر کچھ شخص ایسا محل بھی جائے بات کا تم کرنے لگو کبھی کوئی محل بھی جائے تو پھر بھی نا حضرت جلہ بیب کہتے ہیں میرا رنگ کالا تھا حضور نے میری شادی بھی جائے رشتے کا بندبس بھی کیا مجھے کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا رشتہ کسی نے کیا دینا تھا رشتہ بھی دلوایا ایک صحابی سے کہا کہ اس کے ولیمے کا بندبس بھی کرو ایک سے کہا کہ حقمہر کا بندبس بھی کرو نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لی اکیلے بزور لے کے قبر میں اتر گئے محبوب نے فرمایا کہ جن کے بارے میں لوگوں کا نظریہ ہونا لوگوں کا نظریہ ہو قریب میں بٹھانا ان سے پیار کر کے تر دیکھو اللہ راضی کتنا ہوتا ہے ایک عورت تھی پندلی تھی دیوانی تھی ذینی تبازت تھی مسلم شریف میں حدیث ہے پندلی بڑا درویش مولوی پیو بھی آپ نے کبھی دیوانوں کو ٹائم دیتا نہیں دیکھا ہوگا ڈاکٹروں کا پاگلوں کا ڈاکٹر بھی کبھی اس ترتیب سے ٹائم یہ دیتا ہوگا وہ کبھی بات کرنا بھی چاہیے گا تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے سن لی ہے تم اب میری سنو یہ ذرا لہنجہ دیکھئے انداز دیکھئے کہ پیار کرنا لیکن یہ بلا انداز بزور کا ہمارے ہاتھ لوگ پاگلوں کا مزار بڑھاتے ہیں ہمارے ہاتھ لوگ انہیں کچھ بات کر کے ہزتے ہیں بلکہ مازاللہ لوگ دیوانے ہوتا ہے تو کچھ ایسے بے پوپ بھی نوجوان ہیں جو روڑے مارتے ہیں تقلیم دیتے ہیں لیکن کس خورصورت اشتماع میں آنے والا اور اتنی بڑی قدار میں آنے والا اور سے سنو اس بات کو سمجھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں عورت دیوانی تھی پگلی تھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ سے کوئی بات کر دی حضور نے فرمایا کرو کہنے لیکن حضور یہاں نہیں کر دی ذرا اکیلے میں کر دی اور میرے بھائی دیوانی آورا نبی کریم نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں حضور کو ایک کونے میں لے کے کھڑی ہو کوئی دیر تک باتیں کرتی رہی اور جب تک وہ فارغ نے بھی حضور بھی سنتے رہے دیر تک محبوب سنتے رہے جن لوگوں کا ہم مزاق اڑا رہے ہیں حضور تو ان سے پیار کر رہے ہیں ان کی تنہائی میں بات سن رہے ہیں اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ محبوب نے بلمایا دوبارہ بھی دل چاہا تو آ جانا جس کونے میں کہو گی میں تمہاری بات سننے کو دہتا ہوں سبحان اللہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے توہین دی کرنا مزاق نہیں پانا ہم نے ان سے پیار کرنا تکریم دنیا میں عام کرنے جنے ہیں ہم نے محبت کو فروغ دینا اور میں آخری بات آپ سے عز کروں اللہ پر یہ یاد رہ جائے انہوں نے سنجیدگی مسلمانوں سے سیکھ لینا اگر ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہوگی تو وہ کہیں سے سیکھ بھی نہیں سکیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھ جب آ فرمائے